یہ دیکھیں پھول نکل رہے ہیں یہاں پہ کیسے پھول ہیں کیسے بنایا ہوئے انہوں نے السلام علیکم کیا لچالے بھائی جن ٹکڑا کو خیریتیں دیکھ رہے ہوگے کپڑوں کے بھٹن بھی نہیں ہے کام سامنے لگایا ہوں تو آیا تھا ہی در کام سے میں نے کا ویڈیو بنا لوں اور سب خیریتیں سب کو رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو میری طرف سے اور سب بھائیوں کو روزے رکھنے کے اللہ تعالیٰ تفیق ادا فرمائے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکتیں ادا فرمائے آج کا بسم اللہ کر کے کرتے ہیں ویلوک شروع تو آئی رمضان شریف کا چوتھا روزہ ہے ماشاءاللہ بزرتے ہوئے ہر بندہ اس کو گننے میں لگا ہوتا ہے ہر بندہ تو یہ مہینہ ایسے پتہ جلتا ہے یار جیسے آیا ہی نہیں تھا تو لوگ کہتے ہیں رمضان آگے ہے اللہ تعالیٰ ہر بسی کو اپنے کاموں میں ہر کسی یار ایک میں کہتا ہوں ہر مہینے کو اپنے زندگی کا رمضان کا مہینہ سمجھیں ہر مہینے کو اپنا رمضان سمجھیں ہر مہینے میں عبادت کیا کریں اللہ تعالیٰ کے ہر مہینے میں لوگوں کے کام آیا کریں صرف یہ نہیں ہے رمضان میں آپ نے راشن بانٹ دیا آپ نے نیکی کر لی آپ نے نماز پال لی باقی بھی اللہ کے مہینے ہیں رمضان ایک خاص برکتوں والا ہے لیکن آگے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر بندہ عبادت کار ہے میں گنہگار ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت عبادت کار ہوں میں نے تو کبھی نماز صحیح درہاں پڑھی بھی نہیں ہے اور مجھے کیا پتہ نماز آتی بھی صحیح نہ ہو تو بات یہ ہے میرا مقصد بھئی کسی کا میرا دل آداری کرنے کا نہیں ہے مقصد تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ تفیق دے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نماز پرنے کے تفیق عطا فرمائے ہر کوئی باقی بیس مہینوں میں عبادت کیا کریں لوگوں کی ہیلپ کیا کریں لوگوں کے کام آیا کریں تو سب سے اچھی چیز ہے جو دنیا میں اور قبر میں آخرت میں آپ کے ساتھ جائے گی اور بات کرتے ہیں اب راشن کی جو سرکاری راشن بانٹا جا رہا ہے دو کلو اویل ایک کلو چنے ایک کلو چینی ایک کلو بیسن اور آٹھ کلو آٹا مجھے یہ بتائیں یہ پورا مہینہ راشن چل سکتا ہے جس کے گھر میں چار پانچ لوگ ہیں اور مہنگائی اتنی ہے زیادہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی تو ہم کیا کریں غریب آدمی جائے تو جائے کہ آج کسی کی بیس پچیس تیس ہزار میں بھی گزارہ نہیں ہوتا پچاس ہزار میں بھی گزارہ نہیں ہوتا وہ بندہ کہاں جائے اور کیا کریں اتنا زیادہ ہم لوگ ٹیکس بھرتے ہیں ہر مہینے میں اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں مہترین کی تیلی تک ٹیکس دیتے ہیں بارترم جانے تک ٹیکس دیتے ہیں کھانا کھانے تک ٹیکس دیتے ہیں پانی پینے تک ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز کا ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں جب ہم پیدا نہیں ہوئے ہوتے تو اس وقت دیکھیں to کتنا مشکل اور کتنا مجبوری سے وقت دوزرا ہوتا ہے ہمارا تو یار کچھ مہنگائی کو کم کرو کچھ اب گنم پانچ ہزار روپے مانن ہوگی غریب آدمی کہاں جائے اور کیسے کریں یار ہر اس حکومت کو سوچنا چاہیے جو آئی ہے ہم کسی کے غلاب نہیں ہے کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں اچھا سوچیں ملک کے لیے اچھا کریں گاڑیوں پہ ڈیٹ سے جو کرور روپے لگا دیتے ہیں صرف ٹائر چینج کرنے میں تو یہی پیسہ غریب عوام میں لگایا جائے ان کے سکوٹیوں میں لگایا جائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عبادت کرے ہر بندے کو یہ نہیں کہتے ہم لوگ ہر آنے والا بندہ کام کرتا ہے ہر سیاسدان نئے ٹائر جینج کرانے ہوتے ہیں یار عوام کے لیے بھی سوچیں ہم لوگ غریب ہیں ہمارے لیے رمضان بھی ہے ہم اپنے کام بھی کرتے ہیں اپنے ڈیفٹی بھی کرتے ہیں میں ڈرائیور بھی ہوں کچن کا کام بھی کرتا ہوں باہد ہے اس کا جھاڑو پوچے کا کام بھی کرتا ہوں یار کیا ہو گیا اب روزی تو بچوں کی کنی اب ایک تنخواہ میں تو سارے نہیں گزارے ہوتے اب چار پانچ کاموں کو ملا کے پھر بھی کام تنخواہ پوری نہیں ہوتی جب مہینہ آتا ہے تو خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں اور پیسے بھی ختم ہو جاتے ہیں انسان میرے پاس آج دس دن ہو گئے ہیں ایک روپیہ نہیں ہے جو میں بیلس کرا سکو اپنے موبیل میں تو ہم مانیں گے تو یار اتنی مہنگائی ہے اتنی ہے اس حکومت کو سوچنا چاہیے کچھ مہنگائی کم کریں ہر چیز کا ٹیکس لیتے ہیں ہر چیز کا ہمارے پیسوں سے یہ لوگ حکومت چلاتے ہیں ہمارے پیسوں سے یہ لوگ حکومت چلاتے ہیں تو یار ہر چیز کا سوچنا چاہیے اس حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اس لوگ کے ملک والوں کو سوچنا چاہیے ہر ملک میں کوئی بھی دیوار آئے کوئی بھی چیز آئے تو چیزوں کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں فروٹ والے کے بعد جو اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں غریب آدمی صرف پانی کے علاوہ تو میں کہتا ہوں روزہ رکھ نہیں سکتا تو انسان کو ہر چیز سے سوچنا چاہیے ہر چیز کے لیے کرنا چاہیے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے مہنگائی کو کم کرنا چاہیے مہنگائی کتنی کم ہوتی ہے رمضان میں اتنی ڈبل کر دیتے ہیں کیا کریں مہنگائی ہو گئی ہے بھئی مہنگائی اتنی تو نہیں ہے جتنی آپ لوگ کر رہے ہو تو کچھ احساس کرو غریب لوگوں کا بھی احساس کرو دنیا داری کا بھی احساس کرو اللہ کو جان تو ہر کسی نے دینی ہے اللہ کے بعد تو ہر کسی نے جانا ہے نا تو آپ کو سوچنا چاہیے کرنا چاہیے مہنگائی کو کم کرنا چاہیے مہنگائی کے اوپر ہر بندہ بات کرے آج جس کے سویس پورٹ بندے کا بھی کوئی حلاد نہیں ہے وقت نہیں ہے آج سویس پورٹ بندہ بھی اپنا نہیں دکھا سکتا کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا کسی کو اچھا کھانا نہیں کھلا سکتا جو ہٹلوں میں کھانا کھایا کرتے تھے بیٹھ کے پالٹیاں کیا کرتے تھے آج وہ لوگ بہت پریشان ہیں وہ لوگ اپنے بچوں تک اپنے بچوں کو بھی کھانا نہیں صحیح طرح کھلا سکتے اپنے بچوں کا بھی نہیں پیٹھ بھر سکتے تو لوگوں کا کیا بھریں گے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دیئے اللہ کے مال میں دیا ہوا خرچ کرنا چاہیے لوگوں پہ اور لوگوں کے کام آنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے سب سے بڑی میں کہتا ہوں آخرت اور دنیا میں سب سے اچھا ہی ہی ہوتی ہے آپ جتنا بھی پیسہ کمالو جھوٹ بول لو دنیا سے کچھ بھی کالو کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی تو لوگ آپ کی بات کو برا نہیں منائیں گے لوگ جا ساتھ ہے پیسہ ہے تو آپ کے ساتھ ہیں لوگ پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ تو اس لیے اپنے آخرت سوال لو اپنے اس لیے کچھ اچھا سوچ لو تو یہ سامنے بھائی بلی پکڑ کے جا رہا ہے یہ بلی بھاگے ہی ہوگی گھر سے یہ پارتو بلی ہے بڑی خوبصورت ہے بلی نہیں یہ نیلو کا بچہ ہے پتہ نہیں کیا ہے تو سنائیں آپ باقی سب خیریت ہے ٹھیک ہوں گے اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں دل سے معذرت کرتا ہوں یا میرا کسی کا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تو کوئی میں کسی کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی امان میں رکھے ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے یارے میں یہ بات کہتا جو بات حقی ہے وہ حقی ہے تو آج میں بیس پچیس تیس ازار کمار ہوں تو میرا گزارہ ہونا بڑا مشکل ہے میں اپنے آپ کو دیکھوں میرے بچے ہیں ابھی تک میں نے اپنے بچوں کے کپڑے تک نہیں لیے کرتا ہے وہ دینا ہے پیسے دینے کام کرنے کیا کروں یار بندہ اتنا پریشان اتنی ٹینشن ہے زندگی میں کبھی تو دل کرتا ہے انسان خودکوشی کر کے مر جائے پھر خودکوشی کرے تو بندہ وہ بھی حرام ہے اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا اس سے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اس حالات سے لڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت فرمائے اگر میری بات موسیقی